السلام علیکم فرینڈ بیلکم بیک تو میری ٹیوب چینل اور آپ لوگ کیسے ہو الحمدللہ آپ لوگ ٹھیک ہوں گے اور خیرے سو ہوں گے اللہ کے شکر ہے میں بھی ٹھیک ہوں اور خیرے سو ہوں اور صبح موننگ کا ٹائم ہے فزر کا ساڑھے پانچ بج رہے ہیں پونے چھے اور میں فزر پڑھنے آئی ہوں اوپر والی روم میں اور کافی اندھی رہا رہا ہے باہر آپ کو دکھاتی ہوں اور میں گوزو کر کے آئی ہوں چلی تو پہلے فزر پڑھ لیتے ہیں اور میں گیٹ لانا لیتی ہوں کیونکہ ہوا آ رہی ہے بہت اچھا ٹائم اور آئے چھڑیاں بھول رہی ہیں پہلے میں یہ بہاں ملیتی ہوں چلی تو رضا امنا باندھ لیا ہے پہلے میں فزر کی نماز ادا کر لیتی ہوں پھر آپ لوگوں سے ملتے ہوں الحمدلللہ چلی تو میری فزر کی نماز ادا ہو چکی ہے اب کچھ دعا مانگ لیتے ہیں سب لوگوں کے لیے میں اپنے لیے اور سب جو ضرورت مند ہیں ان کے لیے اللہ تعالی سے دعا مانگ لیتی ہوں ہو سکتا ہے کہ اللہ میرے جلیے ہی سامنے والے کی دعا قبول کر لے اس لیے میں سب کی دکھ تقلی پریسانیوں سے بہت دیکھتی رہتی ہوں اس وجہ سے اللہ سے میں یہی دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالی سب کی دکھ تقلی جو بھی پریسانیاں ہیں ان سے نجات عطا فرما آمین سم آمین اور صبح فزر میں تو سچے دن سے دعا مانگو بلکل مائن فری ہو کے تو اللہ تعالی جلور سنتا ہے قبول کرتا ہے وہ دعا لیکن دعا قبول ہونے والی ہی چاہیے زیادہ لمبی چوڑی نہ ہو نورملی دعا مانگنی چاہیے لگے اپنے کہ دعا پوری ہو سکتی ہے چلیے تو میں نے دعا بھی مانگ لیتی نماز بھی ادا کر لیتی اور پھر میں نے قرآن شروع کیا ہے شروع سے پڑھنا جس سے میں پورا ایک قرآن مکمل کر لوں گی اور یہ دیکھیں میں نے الحمدللہ میں نے پہلا سپارہ لکھا لکے اس کو پڑھنا سنو کیا ہے اور قرآن مجید جس میرے بغل سے ہی رکھا تھا علماری میں اور میں نماز پڑھ رہی تھی تو پھر میں نے جا نماز پر بیٹھ کے ہی ترنت قرآن مزید بھی پڑھ لیا تھا وہیں پر اور میں نے تصویر بھی پڑھی ہوئی تھی دروس ریب کے ساتھ اور یہ دیکھیں میں پڑھتے پڑھتے اس میں بلکل کھو گئی تھی پڑھتے پڑھتے میرا مل لگ گیا اس میں اور یہ صبح فضل کا ہی ٹائم ہے پونے چھے ہو رہے تھے اور اندھیرہ تھا کافی اور ہلکی ہلکی تھنڈی ہوا چل رہی تھی تو اس قارن سردی بھی لگ رہی تھی مجھ کو لیکن میں نے روم کے گیٹ لگا دیئے تھے تو اندر ہوا نہیں آ رہی تھی اور پنکا بھی میں نے بند کر دیا تھا جس سے مجھے تھندک نہ لگے چلیے تو میری نماز ادا ہو گئی اور میں نے قرآن بھی پڑھ لیا ہے اب زہ نماز کو گھڑی کر کر رکھ دیتے ہیں چلیے تو یہ زہ نماز ہماری دادی نے دی ہوئی تھی تو میں اسی پر ہی نماز ادا کرتی ہوں چلیے تو میں اب اپنا حضاب اتار کے رکھ دیتی ہوں دپٹہ اوڑ دیتی ہوں اور صبح کا ٹائم تھا نماز اور قرآن پڑھتے پڑھتے لوگوں کو گیٹ میں سے دیکھ رہا ہوگا نیچے سے چلیے تو کچھ نہیں بہت تھی سکون ملا اللہ تعالیٰ سب کی دعائیں قبول اتا فرمائے آمین سما آمین اور سب کی دکھ تکلی پریسانیوں سے نزاد دلا چلیے تو آگے چلتے ہیں آپ لوگوں سے بات کرتے ہوئے اسلام علیکم چلیے تو میں نے فضل کی نماز ادا کر لی ہے اور قرآن مزید بھی پڑھ لیا ہے پھر لیا ہے پھر لیا ہے میں آپ کو اوپر کا نظرہ دکھاتی ہوں کیسا ہو رہا ہے بہار کا یہ دیکھو فضل میں بہت اچھا لگتا ہے صبح صبح بہت اچھا لگتا ہے کوئی اچھا لگتا ہے اچھا لگتا ہے اور صبح کرنا جا رہا دے گی اچھا میں آپ کو بیک کم سے دکھاتی ہوں ایسے لگتا ہے کیونکہ بہت اچھا ہو رہا ہے فضل کے ٹائم ٹھنی ٹھنڈی پیری پیری ہوا بھی چل رہی ہے اچھا میں آپ کو بیک کم سے دکھاتی ہوں ابھی تو سورج بھی نہیں نکلا ہے آپ کو مرگا مرگیوں کی آواز آ رہی ہوگی ہمارے گھر میں ہی ہے وہ گھر کی صبح موننگ ہو چکی ہے مرگیں بانگ دے رہے ہیں کہ آپ لوگ اٹھ جائیے فضل ہو گئی ہے ہم نے تو نماز عبا کر لی ہے فضل کی قرآن مزید بھی پڑھ لیا ہے اور دعا بھی مانگ لی ہے آپ لوگ بتانا سوئے کے نظارہ آپ لوگوں کو کیسا لگا اور فضل میں جس نے دعا مانگی ہوئے اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول تفرما آمین جمع آمین اور فضل پڑھ کے بہت سکون ملتا ہے دن کی شروعات ہو جاتی ہے بہت اچھے طریقے سے اللہ کی تلاوت کرنی چاہیے قرآن مزید بھی پڑھنا چاہیے جو آپ سے بن سکے وہ پڑھنا چاہیے لیکن نماز تو پانچوں پڑھنی چاہیے پانچ نماز ہوتی ہے فرج نماز ہے یہ تو ضرور ہی ادا کرنی چاہیے اپن کس کسی بھی حالت میں ہو نماز کزا نہیں کرنی چاہیے ایک دی ساری پڑھنی چاہیے مجھ پہ جہاں تک ہو جاتی ہیں میں وہاں تک پڑھ لیتی ہوں اور اللہ مالک ہے سوا سوا آج بھی نہیں نکلتی ہے چلیے تو پھر نیچے چلتے ہیں چائے بناتے ہیں چائے پیں گے میں پیشٹ کر کر آئیتی مودوں کے پیشٹ کر آئیتی بزو بنا کے نماز پڑھنے میں لگ گئی چائے بناتے ہیں چائے بناتے ہیں چائے چائے بنانے کے لئے بعد ملتے ہیں اللہ پیش چلیے تو ہماری چائے بن رہی چائے بلتے ہیں جب تک کچھ اور کام کر لیتے ہیں برطن ساپ کر لیتے ہیں برطن نہیں رکھے روم کی لائٹ نہیں ان کی ہے اور کچن کی ہے باس ہمارا بیٹو سکول بھی جائے گا چلیے تو پہلے کام کر لیتی ہو بیٹو کو ٹپ آتے چلیے تو پھر سارا کچھ ہو گیا تھا میں نے نماز ہونے میں اس طرح میں پہلے ہی اس کو وائل کر رکھ لیا تھا اور چلیے تو ہم میں جلدی سے پیاز ہری مرچ اور ٹماٹر کٹ کر لیتی ہوں کیونکہ حالا کو بلکول سادہ طریقے سے کھانا رہتا ہے تو ابھی میں تھوڑا بہت اس میں ایٹ کر دیتی ہوں میں جلدی جلدی پیاز کٹ کر رہی ہوں کیونکہ ٹائم بھی ہو رہا تھا اور میرا آئل بھی گرم ہو گیا ہے اس میں جلدی سے زیرا ایٹ کر دیا ہے اور میں پیاز ٹماٹر ہری میرز جلدی سے ایٹ کر دیا کیونکہ میری جو بھرتن ہے وہ پتلا بہت ہے کیونکہ اس میں آئل ڈالا میں نے تو ہلکا ہلکا جلدی لگا تو میں نے سارا پوچ اس میں جلدی جلدی ایٹ کر دیا ہے جس سے وہ اچھے سے فیرائی ہو جائے اور ادھر بیٹو کا ٹائم میں ہو رہا تھا میرا مائنڈ خراب ہو رہا تھا کہ کہ بیٹو مائنڈ کر دیا اور میں نے دکھا رہی ہوں یہ دیکھ کے پاسٹا مسالہ ہے یہ اور یہ میں پاسٹا بھی ایٹ کر دیتی ہوں جلدی سے تھوڑی دیر رکھ دو تو اکٹے ہو جاتے ہیں آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے حالا ہو یہ گرم ہے لیکن وہ اکٹے ہو گئے سارے جوائنڈ ہو گئے مل گئے پھر میں اس کو اوائل میں جب ڈالے جو سارا کچھ میں ڈالا ہوا تھا اس میں ڈالتی ہی وہ بہت ہی کھل گئے اچھے ہو گئے اور یہ ہے ہم نے دنیا اگایا ہوا ہے چھت پہ اس کا فریز دنیا ہم ٹوڑ کر دیا ہے ویسے تو میں سب چیز میں ہی ایٹ کر رہی ہوں جو بھی سبجی بنا رہی ہوں کیونکہ دنیا اچھے سے اگ گیا ہے تو پھر اس کو ڈالنا بہت جرور جیتا ہے سبجی میں نئی تو پھر بلگا لگائی خراب ہو جائے گا دنیا میں پھول آ جاتا ہے تو مجھے بیکار لگتا ہے اس لیے میں جلدی سے پتیاں ہیں اس میں ہری ہری بہت اچھی لگ رہی ہیں تو میں ساری سبجی میں ایٹ کر دیتی ہوں بیٹو کا لنچ بھی ریڈی ہو گیا ہے اور اب میں اس کا ٹیفن تیار کر رہی ہوں یہ دیکھی گرم گرم لگا دو جس سے گنگونے رہیں گے اس کل تک پہنچنے میں گرم گرم میں رکھ دی سارے اور تھوڑے بہت بچے ہوئے تھے تو میں نے بولا تھوڑے تم کھالو ابھی اور اس کے بعد میں ٹیبلٹ لے لینا کیونکہ اس کو فیبر ہے اس بجے سے چلی تو بیٹو لنچ بھی لگ گیا ہے اور میرا ایک کام تو فائنل ہو گیا ہے دو کام ہو گئے ہیں چائے ناستہ ہو گیا ہے اب میں جو مجھے کام کرنا ہے وہ میں کام کر لیتی ہوں اب میں پانی وغیرہ جو بھر رہی ہوں وہ بھر لیتی ہوں آپ سے بات ہی کرتے کرتے ٹائم نکل گیا اور یہ دیکھئے میں آٹا چھان رہی ہوں میرا سائٹ سے ہی رکھا رہتا ہے آٹے کی جو ٹنکی ہے وہ بھگل سے ہی رکھی رہتی ہے چل یہ جلدی سے گون لیتے ہیں آٹا گون گیا میرا اور میں روٹی ڈال لیتی ہوں چل کیون کی ٹرند لنچ کے باد آرچ کے حزبین کا جانے کا ٹائم ہو آتا ہے کام پر تو ان کا بھی لنچ مجھے ریڈی کرنا رہتا ہے چل یہ تو بات ہی بات ہوں میں آپ لوگ بھی دیکھ رہے ہوں گے کتنا سارا کام ہے اور بات کرتے کرتے ہی سارا کام نے پٹ روٹی جلے نا کیونکہ میری روٹی جلتی بہت ہے کیونکہ میرا توا پتلا ہو چکا ہے گز گز کے مانج کے میں اس کو ڈیلی مانج ساپ کر کے رکھت ہوں اس وجہ سے لیکن اللہ کا شکر ہے ابھی میری روٹی ایک بھی نہیں جلی ہے جس سے بہت جل جاتی ہیں ساری یہ دیکھیں یہ میری سیکنڈ روٹی ہے اور فائنلی اب یہ میری لاشٹ روٹی ہے میں نے بیچ ویسے اس گیپ کر دیا جس آپ کو دیکھنے میں پرابلم نہ ہو کہ بور ہو جاؤ اس لئے میں جلدی فاش پاسٹ کرتی ہوں چل یہ تو میری روٹی اچھے سے بن گئی دی میں رکھ دی ہوں میرا اس ٹیل کا روٹی کا ٹیفن بولو کچھ بھی اور اس میں کپڑا لگا کے اس میں اچھے سے روٹی رکھ دی ہوں جس سے روٹی گرم رہتی ہے لیکن میں اس میں نہیں رکھتی ہوں گرم اس میں نہیں رکھتی چل یہ تو جس سارا کچھ میں رکھ دی ہوں گیس سارا کر گیس سارا نہ کر جب تک مجھے اچھا نہیں لگتا ہے چل یہ تو فائنلی گیس سارا ہو گئی ہے پھر اس کے بعد میں بردن سارا کروں گی پھر روم سارا کروں گی چل لوگ بنا سکپ کیے اس ویڈیو کو فل واج کرنا پھر کمینڈ میں ایک جرور بات بتانا مجھے کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی اور کیسی لگ رہی ہیں ویڈیو میری مجھے مجھے مجھے